وزیراعظم پاکستان نے آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کی آئی ایم ایف کا ہی جو ہمیں آخری جو قسط ملی وہ مفتاہ اسماعیل صاحب کی دور میں ملی مفتاہ اسماعیل صاحب نے ظاہرے ڈیریکٹلی نگوشیئی ڈیل کیا آئی ایم ایف کے ساتھ بہت زیادہ تو بہت ریلیمنٹ ہے کہ میں ان سے پوچھوں مفتاہ صاحب یہ پرائیم رشن صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں بہت کیٹیگوریکل کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں وہی والی بات کے جنب ہم نے ڈیریکٹ بات کی سارے مطالبات پورے کر دی ہیں جو اضافی بات کی وہ بھی جو اضافی مطالبات کی وہ بھی پورے کر دی ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں ابھی بھی یعنی کہ آج امکان نو جون پہ کھڑے ہیں اور ابھی بجٹ آ رہا ہے اور جون کا مہینہ ختم ہو رہا ہے بیس بائیس دن میں جب وہ ابھی بھی ایک پلیٹ فارم پر یہ کہتے ہیں پبلکلی کہ مجھے پوری امید ہے کہ اسی مہینے ہمیں وہ آئی ایم ایف کے پیسے مل جائیں گے تو اس کا مطلب ریاست پاکستان حکومت ہے پاکستان ابھی بھی اس پر تکیہ کیے ہوئے ہیں اور اس بات کے امکانات کو روشن سمجھتی ہے اس پر انحصار کیے ہوئے ہیں ایسا قطع ہی نہیں ہے کہ انہوں نے سوٹ لیا کہ اب یہ والا پرگام تو ختم اب اگلے مالی سال میں نیا پرگام نیگوشیٹ ہوگا یہ اس والے پر بہت زیادہ تکیہ کیے ہوئے ہیں ابھی بھی حکومت جی میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ تکیہ کیے ہوئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوشش پوری جاری ہے اور حکومت نے جو جو پردیران صاحب کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ جو حکومت کر سکتی تھی وہ کر لیا ہے ہر چیز تو ان کی مان لی ہے لیکن جو جو باہر سے جو پیسے آنے تھے انہوں نے آئی ایم ایف کا مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے علاوہ چھے بلین ڈالرز اپنے دوست ممالک سے لے کر آئیں جس میں سے تین بلین تو ہم کو مل گئے عرب ممالک سے ایک بلین ہم نے کہا کہ ہم ورلڈ بینک اور ایشین انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک سے لے آئیں گے تو یہ آگئے آپ کے چار بلین اب رہ گئے دو اب یہاں پہ میں جو آپ سے پہرے کہہ رہا تھا بریک سے پہلے کہ ایک امریکہ اور چین کی ایک سمجھ لیجے کہ ایک وہ کشمکش چل رہی ہے یا بحث چل رہی ہے یہ مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اضافی دو بلین ہیں یہ چین آ دی ہے ہم کو یا کوئی ع عرب ممالک ملک دے اور اس میں وہ کوئی حصہ نہ دلوائیں دو بلین اس سے پہلے کہ آئیم ایف جو ہے وہ ہم کو ساتھ دے تو اور چین یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے تو سارے پیسے جو پاکستان کے تھے کچھ بھی نہیں لیا ہم نے تو ہر پیسہ جو ہے وہ ری رول کر دیا تو ہم کیا کریں بینکوں نے اپنے پیسے واپس لے لیے مغربی ممالک نے کوئی مدد نہیں کری تو یہ ایک کشمکش چل رہی ہے جس کے درمیان پاکستان پھسا ہوا ہے سو آپ کے بھی خیال میں اگر ابھی تک آئیم ایف کا سب کچھ پورا کر دینے کے باوجود آئیم ایف پیسے نہیں دی رہا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے چھے بلین ڈالر والا مطالبہ جو آپ نے بتایا اور جو ہم پورا نہیں کرتا ہے وہ چونکہ ایک وزیر صاحب نے کہا ہمارے ہی پرائم میں ایسان اقبال صاحب بولے کہ صاحب ہم نے سب کر دیا ہے اب بھی اگر آئیم ایف نے پیسے نہیں دیے تو پھر یہ سوچنا ٹھیک ہوگا پھر یہ سوچ حق بجانے ہوگی کہ آئیم ایف نے ایسا political considerations کی وجہ سے نہیں کیا and i hate to say this he says and i quote کہ i hate to say this کہ اس معاملے میں politics نہیں ہونے چاہیے you agree with him یا آپ کے خیال میں نہیں اس کی reasons economic reasons ہی اگر آئیم ایف پیسے نہیں دیتا دو دیکھیں آئیم ایف نے آپ سے شرط رکھی تھی کہ ایک آپ foreign exchange market کو ٹھیک کر دیں دوسرا آپ بجٹ دکھا دیں وہ بھی دکھا دیا میرے خیال سے بجٹ ٹائٹ ہی ہوگا اور تیسری چیز آئیم ایف نے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ چھے بلین جمع کریں یہ مارچ ایپریل کی بات ہے جب انہوں نے کہا کہ چھے بلین دکھا دیں چھے میں سے ہم نے تین بلین تو دکھا دی ہیں اگلے تین بلین کے اندر وہ دو بلین جو ہے وہ کم آ رہے ہیں جو کہ آئیم ایف insist کر رہے ہیں کہ آپ لے کر آئیں اور مغربی ممالک جو عموماً تھوڑی سی مدد کر دیتے ہیں پاکستان کی یہاں پہ وہ بھی نہیں کر رہے اور چین بھی نئے پیسے نہیں دے رہا تو جو میں نے آپ سے گزارش کی سو آپ کا نہیں خیال کہ اگر پیسے نہیں بھی دیتے تو اس کی کوئی political reason you don't think so نہیں مطلب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ امریکہ اور چائنہ کی جو آپس کی نہیں والی سیاست نہیں ان کے بیان سے تاثر لیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ international politics والی نہیں بلکہ ایک local politics کے لینس سے اس انگل سے کچھ کہہ رہے ہیں نہیں میں میں اس کو سچی بات ہے کہ یہ ماں سوائے کہ وہ ایک آئی ایم ایف کا بیان آیا تھا جو پاکستانی اندرونی سیاست کی بات کر رہے تھے وہ اس کے علاوہ میں نے کبھی جتنے عرصے تک میں نے بات کری ہے انہوں نے کبھی اندرونی سیاست پر اتنی بات نہیں کری ہے آہ لیکن international politics بلکہ اس میں involved ہوتی ہے اور امریکہ کا پاکستان کے اوپر کیسا رجان ہے چین کا پاکستان کے اوپر کیسا رجان ہے میڈل اسٹرن کنٹریز کا کیسا رجان ہے اس کا بہت فرق پڑتا ہے اور اگر امریکہ اس وقت مثال کے طور پر چاہے تو وہ شاید تھوڑا سا ایم ایف کو نجھ کر سکتا ہوگا کہ یار چار بلین ابھی ان کو آگئے ہیں تو اس پر شروع کر دو کام آہ لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے یا اگر چین چاہے اور دو بلین کا آنس کر دے تو بھی کام ہے ہالانکہ امریکہ سے آئی بھی حکمت ہے پھر بھی وہ نہیں امریکہ کچھ مہربانی کر رہا ہوتا ہے کیا شہباز شریف پاکستان میں پیدا ہوا ہے پاکستان میں بڑا ہوا ہے وہ کون سا ایمپورٹڈ حکومت ہے تو میں وہ کوٹر ان کوٹ انہیں ہیں انویٹڈ کام آز میں کہا ہے اسے لیکن با ٹاکنگ باوٹ ڈاٹ سٹیٹمنٹ جو نیتھن پورٹر کا آیا بارال وہ بھی آپ کی آئی بروز ریس کی آپ کے لئے وہ بیان بھی بارال حیران کن تھا کیا اتنا بھی کامنٹ انہوں نے کیا یہ بہت انیوزول ہے اور یہ بنتا نہیں تھا یہ کامنٹ کرنا آپ کو ایسا لگتا ہے اگر آپ وزیر خزانہ ہوتے آپ نے مائنڈ کیا ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ کو کیا اسٹیٹمنٹ کی کیا ضرورت تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں تھی خاص طور پر اگر آپ پورا کانٹیکس دیکھتے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے امریکہ کے اندر مثال کے طور پر جب چھے جنوری کو کپٹل کے اوپر ٹرم کے ساتھیوں نے قبضہ کیا تھا جی کپٹل کے اوپر تو اس پہ ابھی اٹھارہ اٹھارہ سال کی سزائیں ہوئی ہیں لوگوں کو اور کئی لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں تو اگر خان صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا اور وہ یہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ کتنا میں پش کر سکتا ہوں آپ نے بوتلوں سے پیٹرول بم مارے پولیس کے اوپر جب آریسٹ کرنے گئے اسی بات پہ آریسٹ ہوئے تھے خان صاحب جس پہ آریسٹ انہوں نے مجھ کو کیا اس پہ شاید اباسی کو کیا احسن اقبال کو کیا خاجہ آصف کو کیا شاید شہباز شریف کو کیا آپ نے نیب کے کیس میں کیا تھا نا ہم کی کوئی گلٹی نہیں ہوا ہے ہم میں سے کوئی سی نہیں کوئی ایک روپے کی کوئی مسئلہ نہیں کیسی تو آپ نے خان صاحب جا کے جواب دے دیتے لیکن اس کے بعد جب اگر آپ جی ایش کیو جا کے جلا رہے ہیں آپ کور کمانٹر جلا رہے ہیں تو آپ نے ایک آرمی سے سوال پوچھا ہے اب آرمی نے جواب دیا ہے تو پھر آپ رو رہے ہیں لیکن آپ ساتھ ساتھ جب ایمپورٹڈ حکومت کی آپ نے بات کی ہے تو ایمپورٹڈ حکومت آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں اور دوسری طرح وہاں پچاس ہزار ڈالر مہینے کے دے رہے ہیں لابی اسٹ کو کہ وہاں پہ جا کے امریکن جو لیجسلیٹرز ہیں اور جو افسران ہیں ان سے آپ لابی کریں اور روز جا کے آپ مغربی اقباروں میں اور مغربی جریدوں میں اور مغربی چینلوں پر انٹرویو دے رہے ہیں تو وہ کیوں دے تو بیان نامناسب تھا ہو جہاں سواری بات شروع ہوئے آئیم ایف کا چونکہ اس کا ایک یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک کانٹیکس ہے اور اگر امریکہ میں ایسی کوئی چیز بھی ہوتی تو کوئی اور بھار کا ملک ان کو کہتا تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا اندر کا معاملہ ہے بڑا سنجیڈیو معاملہ ہے ہم انٹرفینڈ نہ کیجئے تو اس کانٹیکس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارا لو بیان انپرسینڈڈ بھی تھا اور نامناسبی تھا آپ کے خیال میں جی میں بالکل سمجھتا ہوں کہ آئیم ایف کا یہ بیان جو تھا وہ لیکن مجھے اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ آئیم ایف یہ بیان دے کر اپنی جان چھوڑا رہا ہے اور وہ اب کس دینے کے لئے تیار ہو گیا مجھے ایسا بھی لگ رہا تھا کہ اگر وہ کس فوراں دے دیتے نا اگلے ہفتے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ بیان دے کہ چلو یار میں بیان بھی دے دی آپ پیسے تو ان کو دو تا کہ یہ آگے بڑھیں لیکن یہ بھی نہیں ہوا تو اب تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں کہ وہ آگے بھی کوئی پیشرف بھی نہیں ہو رہی اور صرف اگر آپ ہم کو بیان ہی ہمارے خلاف دے رہے ہیں تو وہ کیا بات ہے بیان کے بات چلو یار تو دو پیسے دی ہوتے تو شاید آپ کوئی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے پیسے دینا اس لئے بیان بھی دیا اور پیسے بھی نہیں دیا